آج اسلامباد میں ہم یہاں موجود ہیں نا سیر بندہ ہاکی سٹیڈیم میں یہاں پہ پاکستان جونئر جو نیشنل ہاکی چیمپنشپ جونئر کے انانس کی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں اس سلسلے میں یہاں پہ پاکستان نیوی اور اسلامباد کی ٹیم کا فرنڈلی میچ ہو رہا ہے اور یہ دو سال کے بعد نیشنل جونئر چیمپنشپ یہاں پہ جو کیلنڈر ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا دو سال کے بعد انانس کی گئی ہے اور یہ ہم بڑے خوش ہیں کہ اسلامباد جیسا وینیو ان بچوں کو کھیلنے کو دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی کڑی ہے کیونکہ جب تک آپ جونئر لوٹ کو تیار نہیں کریں گے جونئر زیونٹ نہیں ہوں گے تو آپ انٹرنیشنلی بھی آپ ویک ہوں گے اور سینئر جو لوٹ ہے اس میں آپ اپنے جونئر لڑکے جون سے وہ انڈکٹ نہیں کر سکتے تو یہ بڑا اچھا پاکستان اور فیڈریشن کی ایک کاوش ہے کہ انہوں نے جونئرز کی جون سے ایک چیمپنشپ کو ارگنائز کرنے کا یہاں پہ سوچا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ صوبوں کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹس نے بھی اپنے ویلنگ شو کیا اور وہ اس میں ڈپارٹمنٹس بھی آ رہے ہیں تو جس سے نیا ٹیلنٹ ابر کر سامنے آئے گا سویل بھائی او بی ایس دی پاکستان ٹیم جو سلطانہ جوہر کا پر وہاں پارٹ سے پیٹ نہیں کرے گا بلکل یہ جونئر کی جو نیشنل چیمپنشپ پاکستان آکیف فیڈریشن ایک سلیکشن کمیٹی بھی آنانس کرے گی جو ان ابرتو خلاڑیوں میں سے جو پاکستان کی نمائندگی کر سکے وہ کچھ خلاڑی جو ان سے وہ سلیکٹ بھی کرے گی اب ان خلاڑیوں کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جونئر لیول کے اوپر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کیا جائے تو یہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے جونئر لیول کے اوپر بہت اچھی آپشن ہے چھوٹے لیول کے اوپر انڈر سکسٹین انڈر ایٹین انڈر نائنٹین کے ٹورنمنٹ ہوتے رہنے چاہیے آہ لازت کچھ چیزیں آپ سے ایک زیر بہنس چیز سوچل میڈیا بھی کہ جو سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے آج تک جونئر ٹیم کوئی سلیکشن کمیٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی اب بھی آپ نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی ہوگی سلیک کر رہی ہے جی کوئی بھی نیشنل چیمپنشپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہاکی کا سب سے بڑا ایونٹ جونس ہے نیشنل چیمپنشپ ہوتی ہے خواہ وہ جونئر کے ہو خواہ وہ سینئر کے ہو اور اس نیشنل چیمپنشپ کو جو بھی آرگنائز جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھوٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح منطقی انجام تک لے کے جانا ہے تو یہ بھی ایک تھوٹ کے اس کے پروسس سے گزر رہی ہے ابھی یہ ایونٹ جب کنکلین کی طرف جائے گا تو ڈیفنیٹلی ایک سلیکشن کمیٹی ہوگی جو یہاں پہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرے گی اور وہ ان بچوں کو گروم کرے گی تاکہ یہ بچے پاکستان کے اساسہ بن سکے آنے والے وقتوں میں جونئر لیول کے اوپر بھی انٹرنیشنلی نمائندگی کر سکے اور جو بہت اچھے بچے ہیں جو ابھی بھی ہمارے کچھ جونئر پلیئر جو سینئر ٹیم کا اسے ہیں تو وہ سینئر میں بھی اپنی نمائندگی اسی طرح ہی کرتے رہے ہیں